جی تو دوستو نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم پاتھ کر رہے ہیں جناب تھرڈ ڈرٹی ٹوینڈی جو پاکستان ویمن نے جناب وائٹ واش کیا اور وہ بھی سوٹ افریقہ جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف یہ کوئی انڈیا کی للو ٹائپ ٹیم نہیں ہے کہ جس کو وائٹ واش کر دیا اور وہ روتے چیختے چلاتے اپنے وطن واپس چلے جائیں گے یہ جناب سوٹ افریقہ کی ٹیم ہے اور سوٹ افریقہ کی ٹیم کی جو بات ہے وہ نائنٹی ٹو کو اگر تھوڑا سا یاد کیا جائے تو نائنٹی ٹو میں جناب ان کے اوپر سے پبندی اٹھی میل جو ٹیم تھی تو بارہ سال تک وہ لوگ باغی رہے اور آخر کار جب وہ متحد ہو کے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں آئے تو انہوں نے اپنا لوہا منوایا اس کی ایک مثال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جب سری لنگا کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تو جناب سوٹ افریقہ کے کپتان نے کہا دیکھو ہمارے ساتھ اگر تمہارا میچ آ جاتا تو لگ بتا جاتا اور آخر کار وہی ہوا اور سوٹ افریقہ نے دعوت دی سری لنکا کو اپنے ٹور کی اپنے ملک میں جب ان کو بلایا تو جناب پانچ اوڈی ائی میچ تھے جو ایک بھی ان کو نہیں جیتنے دیا اور سوٹ افریقہ نے وائٹ واش کیا اس کے بعد تین جناب ٹیسٹ تھے ایک ٹیسٹ کو بھی انہوں نے جناب ڈرا نہیں ہونے دیا اور سارے کے سارے ٹیسٹ بھی جیت لیے اور وائٹ واش کر کے ورلڈ چیمپین جو کہ سری لنکا کی ٹیم تھی رانہ ٹونگا کے ساتھ وہ واپس آئی تو کہنا یہ ہے کہ اڈیا کے خلاف ہمارا اگلا میچ میل کرکٹ ٹیم جو ہمارے شہین ہیں بے تاب ہیں ان کے ساتھ ان کو دھول چٹانے کے لیے تو ہمارا یہ مشورہ ہے اڈیا کو کہ خدارہ آپ نے جو پرانے پرانے چمڑے ہیں جس طرح ویرات کوولی ہو گیا اس کے بعد رویت شرما اوہ یار یہ سارے سونے اتنے اتنے پیٹ نکالے ہوئے ان سے جان چھڑاؤ اور بھگوان کے لیے ان سے جان چھڑانے کے بعد ینگ بلڈ لے کے آؤ آپ کے سامنے شہین کھڑے ہیں اور بے تابی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو سنبھل کے آنا ہماری وومن اگر وائٹ واج ساؤتھ افریقہ کو کر سکتی ہے تو تم کس باغ کے گنگلو ہو آؤ ہم دیکھتے ہیں میدان میں اور یہ جناب وینر سین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ پاکستان وومن نے جیدہ اور وائٹ واج کر دیا وہ بھی ساؤتھ افریقہ کو گوڈ لک پاکستان اور اگلا شکار ہمارا انڈیا ہے دیکھتے ہیں جناب انڈیا کے ساتھ کتنا برا ہوتا ہے